اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیچن ویدالیشہ یوٹیوب چینل آپ سب کے لئے بہت ہی مزے کا بہت ہی ایزی ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں چوکلٹ ڈیزرٹ اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کپ دودھ ون ٹیبل سپون بھر کے میدہ کوکو پاورڈر ون فورٹس کپ ونینا ایسنس ہم چند روپس لیں گے ہسپے ضرورت چینی ویسے میں نے سکس ٹیبل سپون لی ہے بادام کرش کی ہوئے لی ہیں ٹین اور مکھن لیں گے ہم بٹر ون ٹیبل سپون اور بسکٹ میں نے لیے ہیں ڈیجیسٹیو اور وی ٹیبل آپ چاہیں تو دونوں میں سے ایک بھی دے سکتے ہیں سیونٹین ایٹین میں نے لیے ہیں تین کپ دودھ میں سے ٹو این ہاف کپ ہم دودھ اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہم بچا لیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر ابھی فلیم آف ہے فلیم آن نہیں ہے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکو پاورڈر ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں ابھی اس فلیم آف ہے میں نے آن نہیں کیا یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم فلیم آن کر دیں گے فلیم آن کرنے کے بعد تین سے چار منٹ ہمیں اسے اچھے سے پکائیں گے تاکہ جو ہمارا مکسٹر ہے وہ ٹھیک ہو جائے سری منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری چوکلیٹ ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے اس ٹیچ پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بٹر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون وری لائسنس اور اسے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈلیشیس سی چوکلیٹ ریڈی ہوئی ہے اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی رکھنی ہے اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم ہاف کپ دودھ لیں گے اور اس میں ہم ایک ایک کر کے بسکٹ ڈپ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے بول میں لگاتے جائیں گے ٹو این ہاف کپ میں نے دودھ چوکلیٹ کے لئے یوز کیا تھا اور ہاف کپ میں نے اس کے لئے بچا ریا تھا اسی طرح سے ہم سارے لگاتے جائیں گے اس طرح سے سارے بول میں سیٹ کر دینے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے چوکلیٹ جو ہم نے ریڈی کی تھی چوکلیٹ کی لیڈ لگانے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے کرشپ بادام اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بسکٹ کی لیئر لگائیں گے دودھ میں ڈپ کرتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے بسکٹ کی لیئر لگانے کے بعد ہم پھر سے اس کے اوپر چوکلیٹ کی لیئر لگائیں گے یہ میں نے بسکٹ کرش کیے ہیں سب سے اوپر ہم اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے بسکٹ کی ساتھ ہی ہم اس کے اوپر بادام سے تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کر لیں گے اور ون این ہاف اور کے لیے سے فریزر میں رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اسے اور نائٹ بھی فریزر میں رکھ سکتے ہیں ویڈی ہے بہت ہی ڈیلیشیس سا جڈپٹ بننے والا چوکلیٹ ڈیزرٹ میں نے اسے ون این ہاف اور کے لیے تھنڈا کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے رات کو بنا کر ایزیلی اوپر نائٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں فریزر میں آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو اسے کٹ کر کے دیکھاتی ہوں کہ کتنا ڈیلیشیس سا بنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا بنا ہے اور کتنا جلدی یہ بن جاتا ہے دس منٹ لگتے ہیں اس ڈیزرٹ کو ڈیڈی کرنے کے لیے سب اپنا بہت خیال ارخی کا میرے چینل کو سبسکرائب لائے شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ